میری چار بیٹیاں ہیں اللہ بیٹا بھی دیں گے دعائیں مانگتے رہیں مدرسوں کا نظام چلا رہے ہیں اللہ آپ کو اور زیادہ طاقت دے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں بڑی مہربانی جدا کا اللہ میرا چھوٹا بھائی ایک سار سپلائی کیا ہے اس کو کہو کہ دو رکعہ صلات الحاجہ پڑھ کے حسبن اللہ و نعم الوکیل کی پانچ جس بھی آپ پڑھ کے دعا مانگا کریں آپ کو کمپنی نے فارغ کر دیا آپ بھی یہی عمل کرتے رہیں اللہ سے مانگتے رہیں میری امی اور میری بیوی کو کالا ہی ارکان ہے تو ان کو قرآن پاک کی جو آیت ہے لے صلحہ من دون اللہ کاشفہ صورت والنجب کی آخری آیت ہے ایک ہزار ایک دفعہ پانی میں دم کر کے وہی پانی پیلاتے رہیں باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں کراچی سے اعنام نہیں بندہ جتنے سے بندہ دم پڑ گئی اور عمرہ بھی آپ کا میکات کا نہ ہوا چوار کے چھے روزے جو ہیں اس میں بعض علماء تو قائل نہیں ہیں بعض احناف کے بڑے بڑے علماء قائل نہیں لیکن حنابلہ اور شوافے سب قائل ہیں بار حق بھی رکھتا ہے تو لڑے اور نہیں نہ رکھے تو زبردستی نہ کرو قاتل کو اگر مقتول کے ورسا جو ہیں ماف کر دیں ماف کر دیں ٹھیک ہے جب بندوں نے ماف کر دی ہے تو اللہ بھی ماف کر دیں لیکن اس کو دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں ماں باپ کے لئے عمرہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ماں کے لئے الگ باپ کے لئے الگ تو شہر میں جو اولی اٹھاتے ہیں وہ ما اشہدو اللہ الہ الا اللہ یعنی غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اس بات ہمارے دہلی میں نام نیاز اہلِ قرآن ہیں اوہ اللہ ان کو ہدایت بھر وہ گبراہ ہیں اگر اہلِ قرآن ہوتے تو حدیث پر ایمان نہ لاتے قرآن میں حکم نہیں کہ میرے نبی کے اب بباد کو مانو بہرحال شادی کے بعد عورت لڑکی یتیم تو نہیں رہتی لیکن اصولاً تو یتیم ہے نا کیونکہ ماں باپ نہیں ہیں لیکن اگر یتیم نہ بھی ہو تو شہر کو ظلم کرنے کا حق تو نہیں ہے بی بی پہ میں نے بی بی سے ایک آدھا کہ تم اگر اکیلے گا گھر سے باہر گئیں تمہیں اطلاق وہ گئی تو ہو جائے گی ہنفی مسئلہ کوئی باقی اہمہ کہتے ہیں یہ قسم ہے کفر آدھا کر دیں ذہنی ڈپریشن ہے اس کا علاج اللہ کے پاس ہے ویسے آیت وَالْقَادِبِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یہ پڑھ کے دعا کیا کریں ذہر اور اصر میں تلاوت نہیں تلاوت ہوتی ہے کون کہتے نہیں ہوتی باقی نمازوں میں جہرن ہوتی اس میں سرن ہوتی میں مکہ پہنچا سامان رکھنے کے لیے ہوتل گیا وہاں میں نے احرام اتار کے غسل کیا پھر احرام بعد کے عمرہ کیا ٹھیک ہے لیکن اگر سابن خوشبو والے سے غسل کیا دم پڑ گئی بارال مسجد نبی میں سہن میں امام کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے نباز نہیں ہوگی میرے کزن بیماریں اللہ ہر بیمار کو شفاعتہ فرمائے ایک عورت نے اکثر حصے میں احرام کی عورت میں چہرہ چھپایا بارال بیت اللہ توفیق دے دم دے دو اگر احرام کی عورت میں بدن خجلانے سے بال ٹوٹ گئے کچھ بھی نہیں ہوتا تواف کے دوران نظر نیچے رکھیں تواف نماز کے حکم میں ہے صفا مربع میں بھی آج کل بہتر ہے کہ وضع ہو نہ ہو تو ہو جائے گی بارال زندہ وردہ جس کے لئے کہ اللہ اس کا صواب دے گا حضور کے نام پہ حدیعہ کریں وہ بھی کر سکتے ہیں ناروے کے واقعے میں ہم لوگ کیسے احتجاج کریں احتجاج جو ہے نا قانونی انداز میں کریں وہاں کے جو لائے عرض ہوں ان سے پوچھیں کہ بھی قانونی طریقے سے احتجاج کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے مطابق احتجاج کریں اللہ سے دعائیں بھی مانگیں تواف کیا صفا مربع کیا بال کٹوانے سے پہلے کپڑے پہن لی آدھے گھنٹے کے بعد بال کٹوانے سے پہلے کپڑے پہن لی کوئی جرمانہ نہیں عمرے کا تواف اسر کے بعد کیا مغرب سے اشاعت ایک درس میں بیٹھا رہا سائی اشا کے بعد کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں کل ایک دن خون آیا دوسرے دن گزر گیا لیکن خون نہیں آیا لیکن دیکھنے یہ پڑے گا میری بیٹی کہ تمہارے ایام کے دن ہیں یا نہیں ہیں اگر حیض کے دن نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے گرمی کی وجہ سے اتفاق ہے کوئی ایک آدھا قطرہ آ گیا لیکن اگر ایام کے دن میں پھر صبر کرو تسلی کرو کہ کیا واقعی حید آیا ہے یا نہیں آیا ہے عمرے والے کو حاجی پکاریں جو مردی آیا ہے حاجی پکارو پاجی پکارو ایک بندے نے حالت اعرام حضرت کو بوسا دیا ٹھیک ہے تو کوئی حالت نہیں معنی یہ ہے کہ علماء نے لکھا احتیاط کرو اس پہ اتر لگا ہوتا ہے کہیں تمہارے موں کو نہ لگ جائے بندے نے تواف کی نیت کی تواف شروع کیا مقام ابراہیم پہ اسے یاد آیا کہ دیاں کندہ کھلا 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 یہ ٹھیک ہوگی یہ بھی کوئی دس دفعہ پوچھ چکا ہے سواب ایک آدمی نے حل کرنے سے پہلے ارام کھول لیا حرم میں آگے نواز پڑھی واپس چلا گیا ہوتل میں اس کو حل کا بولا گیا اس نے وہاں حل کر بارہ اگر گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ گزرا ہے تو صدقہ کر دو اگر چار پانچ گھنٹے کپڑے پہنے ہوئے گزر گئے تو دم پڑ گئی اگر فرض نماز کے بعد ہم نے سنت پڑھنی شروع کر دی اور جنازے کا اعلان ہو گیا ہم سنت چھوڑ دیں نہیں آپ سنت پڑھتے ہیں جنازہ تو فرض کفایہ ہے ایک بندہ بھی پڑھ لے تو ہم صبر گناہ نہیں ہوگا اللہمہ حافظ دوست محمد شہید روڈ سلطان زلہ جنگ اللہ عالم ہو سکتا ہے میں کبھی مجھے ابھی یاد نہیں آرہا ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں ابھی دماغ میں نہیں ہے ہم حنفی لوگ رمضان میں مکہ میں ہوتے ہیں یا مدینہ پاک میں اور یہاں جو وطر پڑھائے جاتے ہیں وہ دو پہ سلام پھیر کوئی بات نہیں آپ ان کے پیچے وطر پڑھ لیں آپ کے بھی ادا ہو جائیں کوئی بنا نہیں اصل کو سمجھا کرو وطر وہ بھی تین پڑھتے ہیں ہم بھی تین پڑھتے ہیں وہ صرف فرق کیا ہے کہ دو رکعتوں پہ سلام پھیر کے ایک رکعت ارک پڑھتے ہیں اسی وقت فوراً اور ہم تین ملا کے پڑھتے ہیں پڑھتے تو تین ہی ہیں وہ بھی تین سورتیں پڑھتے ہیں ہم بھی تین سورتیں پڑھتے ہیں وہ بھی دعا کا نوت پڑھتے ہیں ہم بھی دعا کا نوت پڑھتے ہیں جھگڑوں میں نہ پڑھو ان کے پیچھے پڑھ لیا کل آرام سے سب کے بھی تر ہو جاتے ہیں اگر آپ کچھ بہت زیادہ پکے اور زدی حنفی ہیں تو پہ تحجد میں اپنی علیہ دہ پڑھ لیا کرو کوئی حال جی نہیں